نمسکار سوڑت ہے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کا ویندر شروعات ہیرلائن سے نیپال میں گھروں کو لوٹ رہی ہیں پیڑت دور دراز کے علاقوں میں رہت کام تیز چھ ہزار کے پار پہنچا موت کہاں کھڑا اٹھالیس ہزار کروڑ کی لاغت سے سو اسمات شہروں کے قابل کے منظوری چینی پر بہا آیات شلک بشتاشار کے دوشیوں کی سجا بڑھ کر ہوئی سات سال راہل گاندی نے میکن انڈیا پر اٹھائے سوال پوچھا کیا کسان نہیں ہے حصے دار سرکار نے خارج کیے آرو سرکار پر ستھائی سمتنیوں کی پیقشاہ کا آرو پر آج سبھا میں وفقشن اٹھایا مدہ اکیاؤن میں سے صرف آٹھ بل ہی گئے سمیت کے پاس ریال اسٹیٹ ریولیشن بل پر تلی چرچہ سرکار نے سہمتی بنانے کے لیے مانگا وقت وفقشنے کی سلکٹ کمیٹی میں بھیج دے کیوا رہی دیکھتے ہیں ہماری پہلی خبر نیپال میں بھوکم سے موت کا آقڑا چھے ہزار کو پار کر چکا ہے اور آشنگ کا ہے کہ یہ آقڑا دس ہزار تک پہنچ سکتا ہے راحت اور بچاؤ کرنیوں کو دور دراز ہلاکوں میں مدد پہنچانے میں بھاری دکتیں آ رہی ہیں سینطراشت کے مطابق نیپال میں بھوکم کا کہر ایک چوتھائی سے زیادہ آبادی پر برپا ہے اور اس پیچ آپریشن میتری کے تحت بھارت نے رہت اور بچاؤ بھیان کو اور تیز کر دیا ہے ہندوستان سے آ رہی مدد کو لے کر نیپالی لوگ بہت خوش ہیں انہیں امید تو تھی لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ بھارت اتنی تورت کارروائی کرے گا اور ان کی دیکھ بھال ویسے ہی کرے گا جیسے وہ اپنے ناغریکوں کی کرتا ہے ان کا ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں دونوں دیشوں کی دوستی اور پروان چڑھے گی نیپال کے لوگ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں بھارت کی بھومکہ کو لے کر کیونکہ بھارت نے بہت ہی قویٹلی بہت ہی پرمٹلی ایک کیا ہے موڈی جی نے کافی پراتمیتہ میں رکھا ہے اور جس طرح سے بھارتی پارلیمنٹ نے جس طرح سے جو صدہ سیتہ دکھائی ہے بھارتی جنتہ سے جو صدبہ پرکٹ ہوا ہے یہ بہت ہی مہترپون ہے دکھ کے سنکٹ کے گھڑی میں آج بھارت جی طرح سے نیپال کی ساتھ میں ہے بھارت کی جنتہ نیپال کی ساتھ میں ہے یہ نیپال کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے اور دونوں دیش کے مرتطہ کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے نیپال سرکار نے بھارتی سہائتہ کے لیے الگ پرکوشتھ بنایا ہے سواست منترالے نے کئی ایمبولینسز کام میں خاص طور پر لگائی ہیں ان گاڑیوں پر صاف صاف لکھا ہے کہ وہ بھارت سرکار کی مدد سے چلائی جا رہی ہیں اس مدد میں تمبو سے لے کر کپڑوں تک اور پانی سے لے کر دوائیں تک مہیا کر آئی جاتی ہیں حالانکہ اس کام میں لگے نیپالی ناغریکوں کا ماننا ہے کہ چھوٹا دیش ہونے کے ناتے نیپال اپنے دم پر اس سنکٹ کا سامنا نہیں کر سکتا اور بھارت کو اپنے اس بھائی کی مدد کھل کر کرنی چاہیے اور جس طرح سے بھارت نے ایٹ دیا ہے جس طرح سے بھارت نے ہیلپ کیا ہے ہم لوگ بہت ہی آبھاری ہیں بھارت کے لیے اور سب سے بڑا چیز یہ ہی ہے اور United States of America نے بھی بھارت کا بہت ہی آبھاری بکٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی live victim مل جائے بہتر گھنٹے کا ایک golden period ہوتا ہے جس میں کی اجکتر live victim ملنے کی تنبھاونایں ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد بھی کئی miracles ہوتے ہیں جہاں سے live victim کسی وائڈ میں کسی big وائڈ میں خطا ہو تو وہ سکتا ہے کہ اس میں بھی کوئی خطا ہو ہم کوشش کریں گے اس سے جندہ نکالیں گے نیپال کے گرہ منترالے نے اب باہری دیشوں سے مل رہی سہائتہ کا سمان ویترن سونششت کرنے کے لیے ایک ماسٹر وینڈو بنانے کا فیصلہ کیا ہے گرہ منترالے بھارت کی مدد سے ایک نگرانی اور بچاؤ تنتر بھی بنا رہا ہے اس کنٹرول روم سے اب اندرونی علاقوں کو سہائتہ بھیجی جائے گی نیپال کے گرہ منترالے نے سبھی مطر دیشوں اور سویم سیوی سنگٹھنوں سے کہا ہے کہ بھوکم پہ پیڑتوں کی سہائتہ سمگری بھیجنے سے پہلے وہ گرہ منترالے کی اجازت ضرور لے لیں منترالے کو یہ نردیش میڈیا کی ان خبروں کے بات دینا پڑا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ کچھ دیش راحت میں کم اپنے ناغریکوں کو سرکشت نکالنے میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں کیمروین پرشانتوں کرماکر کے ساتھ راجیش بادل راجی سبھا ٹی وی کارٹ مانڈو اور سیدھے تو کریں گے کارٹ مانڈو جہاں سے ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں ہمارے فرستہیوں کی اور کارکاری دیش کارٹ سبھا ٹی وی راجی شبادل جی راجی جی اس طریقے سے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیکھیں تو کارٹ مانڈو سے اب جو دور دراز کے علاقے میں کہوں کہ وہاں پرس کی آپریشنز پہنچتا دیکھ رہا ہے اور ایک بڑی رہت میں کہوں باتر گھنٹے کے بعد ان گرامیر علاقوں میں جہاں ایک مدد کی آس لگائے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جی دیکھیں مدد جو ہے آج میں کہہ سکتا ہوں آج مجھے تھوڑا سا سنتوش بھی ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ آج اندرونی علاقوں میں مدد پہنچنی شروع ہو گئی ہے شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو سواست منترالے ہے وہاں پر ایک سنگل وینڈو بنائی گئی ہے جو تمام دیشوں سے مدد پہنچ رہی ہے وہ مدد اب وہاں سارے دیشوں کی مدد وہاں پہنچتی ہے لوگ وہاں پہنچتے ہیں ڈاکٹرز وہاں پہنچتے ہیں جو بھی بچاؤ کی ٹکڑیاں وہاں پہنچتی ہیں وہاں ان کا ریجسٹریشن ہوتا ہے اور اس ریجسٹریشن کے بعد ان کو وہ علاقہ سوپا جاتا ہے کہ آپ اموک علاقے میں جائیے اور مدد دیجئے اور آج جی ایک اور جو چیز نکل کر آ رہی تھی کہ شاید جو بھاشا ہے اسے لے کر دکتیں آ رہی تھی اور بھارت کے سوائے دنیا کے جتنے بھی دیشوں کی ٹیمیں وہاں پہ پہنچی ہیں ان کو خاصی دکت تھی انستانی لوگوں سے سب پاکساتنے میں ان کی سمسیاں کو سمجھنے میں آپ ٹھیک کریں تھوڑا سا بھاشا کی سمسیاں آئی تھی لیکن جہاں دل مدد کرنے کی بات کرتا ہے تو دل کی کوئی بھاشا دل کے سامنے کوئی بھاشا آڑے نہیں آتی تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی جو بھاشا یہاں بولی جا رہی ہے وہ مانوتہ کی بھاشا ہے اور پیڑت مانوتہ کی سیوہ سب سے بڑا دھرم ہے سب سے بڑی بھاشا ہے یہ میرا ماننا ہے تو ایسے میں بھاشا کا جو بھید ہے کہ وہ انگریزی ہے یا کوئی ہندی ہے یا کوئی دوسری بھاشا ہے زیادہ مانے نہیں رہتا اور کٹمانڈو میں جو کچھ علاقے تھے جہاں پر زیادہ میں کہوں کہ ملوے کے نیچے کچھ لوگوں کے دبے ہونے کی آشنکہیں تھیں ملوہ ہٹانے کا کام آخری میں کہوں کہ کچھ دور میں تھا کیونکہ بہتر گھنٹے کے بعد دیکھیں کٹمانڈو کی جہاں تک بات کریں تو یہاں آج چونکہ موسم دن بر کھلا ہوا تھا اور اس کھلے ہوئے موسم کے کارن بچاؤ کاریاں تیز گتی سے ہوئے کوئی اور دوسری ایسی اپریہ مطلب ایسے سے بھوکمپ نہیں آئے تو لوگوں کے چہرے پہ آج راحت تو پڑھی جا سکتی تھی لیکن آج ایک اور بات ہوئی ہے کویند جو میں بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ سرکار بھی شاید یہ چاہتی ہے کہ اگر کوئی مہاماری پھیل گئی بھوکمپ کے بعد جیسے ہوتا ہے تو اس مہاماری کے قارن اتنے لوگوں اگر بیمار پڑے اور ان کو اسی قصہ سویدہ مہیا نہ ہوئی تو جو ہے شاید یہ دکت ہو سکتی ہے تو اس لیے اس نے کیا کیا ہے سویم سے بھی سنگٹھنوں نے کیا ہے سرکار نے کیا ہے سب مل کر کے نشل بسیں ان کا کرایہ نہیں لے رہے ہیں اور بسیں لگائی ہوئی ہیں تو آج ایسی خبر ہے کہ قریب قریب تین لاکھ لوگ کارٹمانڈو چھوڑ کر نیپال کے دوسرے زلوں میں سرکشت علاقوں میں چلے گئی تو کیا یہ مانا جائے کہ جس طرح سے جو دوسرے شہر ہیں وہ اس طرح سے تیار ہو رہے ہیں یا تیار کیا جا رہا ہے کہ کارٹمانڈو میں اگر علاج نہیں مل پا رہا ہے یا یہاں پر موسم خراب ہوتا ہے یا پھر کچھ اور دکھتیں آتی ہیں شاید وہ سٹین بائی کلے وہاں پر ہو یا پھر جو یہاں کے گھائل ہیں ان کو شٹ کیا جائے دیرے سے ان علاقوں میں دیکھیں علاج ملنے کی بات نہیں ہے یہاں پر کئی دیشوں کے ڈاکٹرز ہیں علاج کیلئے ٹی میں ہیں لیکن جو لوگ ہیں ان کے من میں یہ بات ہے اور شاید سرکار بھی یہ چیز کو سمرتن دے رہی ہے کہ اگر وہ اپنے اپنے گاؤں میں اپنے قضبوں میں اپنے علاقوں میں سرکشت محسوس کرتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں اور مہاماری سے نپٹنے میں اگر شہر میں کم آبادی ہوگی تو شاید سرکار کو یا کسی سسٹم کو آسانی ہو جائے گی اور ایک جو بڑا میں کہوں کی بڑی چنوٹی بھی ہوگی یہ راجی کی اس طرح کی خبر ہے کہ کئی جو علاقے جہاں پر گھر سرکشت ہے یا سرلکی فلکی دراریں آئی ہیں وہاں پر لوگ ابھی بھی اپنے گھروں میں لوٹنے کو تیار نہیں ہیں کیسے اس مشکل سے سرکار یا وہاں کی جنسیاں نپٹنگی یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں کہ آج جو دن میں ہمارے پاس جو ڈرائیور تھا وہ بھوکمپ کے آنے کے بعد سے اس کا پورا پریوار باہر چلا گیا ہے اور وہ اپنے جو درار جو اس گھر میں آئی ہیں وہ لوٹنے نہیں چاہتا تو اس نے اپنی سسرال میں بھیج دیا ہے تو ایسے ہزاروں پریوار ہیں جن کے گھروں میں دراریں آئی ہیں اور وہ اسرکشت محسوس کر رہے ہیں اور ترنت تو کم سے کم بلکل نہیں لوٹنا چاہتے اسی وجہ سے جب جیسے اسکول ہیں اسکولوں کی عمارتوں میں دراریں آئی ہیں تو پڑھائی وہاں بند ہے کچھ اور بھی سرکاری دفتر ہیں جہاں پر دراریں آئی ہیں یا وہ کمزور دکھ رہے ہیں تو وہاں کام بند ہو گیا ہے آج ہم نے کچھ اور بڑی عمارتیں دیکھیں تو وہاں پر بھی دیکھا اب سرکاری دفتر نہیں لگ رہے ہیں بہت و شکریہ راجی وہاں سے تازہ بیٹھ دینے کے لئے ہیں یہ تھی ہماری آج کی پہلی خبر چھوڑا سا بریک لیں گے اور بریک اس پار دنور کی دوسری بڑی خبر نیپال میں تباہی کتنی راحت کتنا پنرواز پہنچی بھارت اور دنیا بھر سے مدد کیسا رہا سوشل میڈیا کا رول دیکھئے تیش دیشانتر نیپال بھوکمپ کے سبق آج رات ساڑھے آٹھ بجے راجصبہ میں ریال سٹیٹ ریگولیٹر پل پر چرچا کچھ دنوں کے لئے ٹل گئی ہے کندری شہری وکاس منتری ایم ونکیات نائیڈیو نے اس ویدھیاک پر آرم سہمتی بنانے کے لئے کچھ دنوں کا وقت مانگا ہے آسن نے ویدھیاک کو موجودہ سطر میں ہی پیش کرنے کی سرکار کو انمدی ہے حالانکہ کچھ پاکشی دنوں کی اور سے بل کو موجودہ سروپ میں ہی پایت کرانے کی مانگ کی گئی کچھ دنوں نے اسے اور چرچا کے لئے استھائی سمیت کو بھیجنے کی بھی مانگ رکھی راجصبہ نے ریال سٹیٹ ریگولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ بل دوہزار تیرہ کو کچھ اور دنوں کے بعد سدن میں پیش کرنے کی اجازت دے دی اس ویدھیاک پر بودھوار کو ہی چرچا پرستاویت تھی شہری ویقاسمنٹری ایم ونکیان ایڈو نے کہا کہ موجودہ بل میں بھوکتاؤں کے ساتھ ساتھ بلڈروں کے ہیتوں کا بھی پورا دھیان رکھا گیا ہے حالانکہ انہوں نے فیلحال اس پر اور زیادہ سہمتی بنانے کے لئے کچھ دنوں کا وقت بھی مانگا بھوکتاؤں کے لئے ویپکش کی اور سے کئی دلوں نے اس بل کو سیلیکٹ کمیٹی میں بھیجنے کی مانگ کی کاؤگریس آنسد جہرام رمیش نے آروپ لگایا کہ ویدھیاک میں کئی ایسے سنشودن کیے گئے ہیں جس سے وہ بھوکتاؤں کو نقصان ہوگا سواجواتی پارٹی نے بھی کہا کہ ہر بڑی میں ویدھیاک کو پیش نہیں کیا جانا چاہیے حالانکہ سرکار نے کہا ہے کہ ویدھیاک پر اس تھائی سمیتے میں کافی چرچہ ہو چکی ہے اگر ریال اسٹیٹ بھوم کرے گی تو گاؤں کے کسان کو پیسہ ملتا ہے جمین کا یہ پورے دیش نے جوڑا معاملہ ہے AIADMK کے ساتھ ساتھ نوانین کشنا نے ریال اسٹیٹ بل پر سوال کھڑے کیے انہوں نے کہا کہ بھومی راجیوں کا مسئلہ ہے اس لیے کےدر کو اس پر قانون منانے کا دکار نہیں ہے انہوں نے سرکار سے بل واپس لینے کی مانگ کی حالانکہ کیندری شہری وکاس منتری ایم وین کا یا نائیڈو نے صاف کیا کہ اس معاملے پر کیندر کو قانون بنانے کا عدکار ہے اور اٹانی جنرل سے سلاح لی جا چکی ہے اس چرچہ کے بعد اپ سبھا پتی پی جے کرین نے سرکار کو اسی سطر میں بل پیش کرنے کی اجازت دے دی رویدر چنگ شوران راج سبھا ٹی وی راج سبھا سچیوارے اور راج سبھا ٹی وی کے کامکاش پر ٹپنی کرنے والے دو میڈیا سنستانوں کے خلاف شیشہ ادھکار ہنن کا نوٹس دیا گیا ہے چرچہ کے دوران راج سبھا میں سانسدوں نے غلط خبروں پر روک لگانے کی بھی مانگ کی بدھوار کو راج سبھا میں کیٹی ایس تلسی سمیت بارہ پارٹیوں کے ساٹھ سانسدوں نے راج سبھا سے چھوالے اور راج سبھا ٹی وی کے بارے بے چھپ رہی خبروں پر چنتہ چتائی دوپہر بعد کارواہی شروع ہونے پر صدن میں نیتاوی پکش گلام نبی آزاد نے ماملے کو اٹھاتے ہوئے میڈیا میں چھپ رہی خبروں پر وشیشہ ادھکار ہنن کا نوٹس دیا نوٹس کے مطابق ان ریپورٹوں سے راج سبھا کی چھوی دھومل کرنے کی کوشش کی گئی ہے چھے اپریل کو اور آٹھ اپریل کو اس سال کے دینے اور تہلکہ میں یہ چھپا کہ جو راج سبھا کا ٹیلی ویجن ہے اس میں دو ہزار دس سے لے کر دو ہزار چودہ تک سترہ سو کروڑ روپے خرچ ہوا دوسرے دلوں کے سانسودوں نے بھی نیتاوی پکش کی بات سے سیمتی جتائی اور نشبکش خبروں اور کارکرموں کے لیے راج سبھا ٹی وی کی تاریف کی سارے چینل کھگالتے ہیں دیکھتے ہیں تو اوب جاتے ہیں صرف ایک راج سبھا ٹی وی ہے راج سبھا کا ٹیلی ویزن ہے ایک ہی جگہ ہے جہاں سے دیش کے لوگ پورا شچ تو نہیں لیکن دور تک کا سچ دکھانے کا کام ہوتا ہے چینل راج سبھا دونوں پر ایک طریقے سے ساجیش کی طرح کچھ نہ کچھ آکرمڑ ہو رہا ہے اس مارے میں چاہتا ہوں اس پربلیش موشن کو آپ ایکسپ کر لیجے پربلیش کمیٹی کو بھیج دیجے جس سے سب چیز صحیح صحیح آ جائے سلسدی کاری منتری موگین ایڈو نے کہا کہ نوٹس سویکار کرنے سے پہلے سبھی تتھیوں پر غور کیا جانا چاہیے لیکن کچھ سانسدوں کا کہنا تھا کہ غلط خبروں پر روک لگنی چاہیے اپ سبھاپتی پی جے کورین نے بھروسہ دلایا کہ نیموں کے حساب سے ہی فیصلہ کیا جائے گا دراصل ٹی این اے اکبار میں چھ اپریل اور تہلکہ پترکہ میں آٹھ اپریل کو راجی صبح سچی والے اور راجی صبح ٹی وی کے کام کاج کو لے کر خبریں چھپی تھی سانسدوں نے اسی پر آپتی جتائی تھی کسانوں کی پریشانیوں کو لے کر کانگریس سپادہکش راہل گاندھی نے آج لوگ صبح میں سرکار پر حملہ بولا انہوں نے پردھانونتری کو پنجاب کا دورہ کرنے کی نصیت دی تاکہ کسانوں کا دکھ درد سمدھا جا سکے کن سرکار نے کہا کہ کسانوں کا اناج خریدنے کے لیے وہ پرتباد ہے اور اس کے لیے ویلیو کٹ معاف کیا جائے گا پنجاب کی منڈیوں میں کسانوں سے مل کر لوٹے راہل گاندھی نے فصلوں کی خرید نہیں ہونے کا آروپ لگایا ہے لوگ صبح میں شو نکال کے دوران انہوں نے کہا کہ میکن انڈیا میں دیش کا پیٹ بھرنے والے کسان کی حصہ داری بھی ہے جب بولا پڑا آپ کی سرکار نے مدد نہیں کی کسان نے سہ لیا بونس ملتا تھا وہ ختم کر دیا کسان نے سہ لیا کھاد نہیں دیا لاتی پڑی کسان نے سہ لیا اور اب منڈی میں جو ان کا گہوں ہیں وہ اٹھایا نہیں جا رہا ہے کیدری منطریوں نے راہل گاندھی کے ان آروپوں کو سرے سے نکار دیا خاد دیاپورتی اور بھوکتا ماملو کے منطری رام ویلاس پاسوان نے کہا کہ سرکار نیونتم سمرتن مل پر ہی کسانوں سے اناج خریدے گی ساتھ ہی گہوں کے خرید میں نمی اور چمک کے مابدندوں میں چھوٹ دی جائے گی آج تک جب بھی کوئی آبدہ پڑی ہے بھارہ سرکار ہمیسا بھیلیو کٹ لگاتے رہا کبھی پھول بھیلیو کٹ لگایا کبھی ہاتھ بھیلیو کٹ لگایا کبھی وان فورت بھیلیو کٹ لگایا اور پہلی بار ہم نے جہاں پردان منطری کو ہم دھنباد دینا چاہتے ہیں نیند مودی جی کو جب بھارہ سرکار کی سرکار نے فیصلہ لیا کہ کسان کو پورا ایم ایس بھی دیا جائے گا وہی قطوطی نہیں کیا جائے گا اور پوری پرکیومنٹ کری جائے گی آج نے دل میں میڈم سکسٹی سیون لیک ٹان منڈیوں میں آیا ہے اور کسٹی سیون لیک ٹان اس میں سے پچیس ہو چکا ہے اس مسئلے پر صدن میں عورود بھی ہوا جس سے کاریوہی قریب دس منٹ کے لیے استھگت کرنی پڑی رہول گادی نے مغلوار کو پنجاب کی منڈیوں کا دورہ کیا تھا گروار سے وہ ودرب سے کسان پدیاترہ شروع کر رہے ہیں پورن اپ گو سوامی راجے سبھا ٹی وی کیندری کیبنٹ کی بیٹرک میں آج کا یہ اہم فیصلے لیے گئے ہیں کیندری منڈ پندل لے آج سو اسمارسیری پروجیکٹس اور کئی شہری وکاس یوجنہوں کو منظوری دی ساتھ رشتہ چار دن رودھا قانون کو سخت بنانے پر مہر لگا دی ہے کیبنٹ نے ای پی ایف او کی نیونتہ میں ایک ہزار روپے ماسک پینچن یوجنہ کو استعائی کرنے کا بھی فیصلہ لیا ہے خبروں کے سفر میں اتنا ہی نمسکار